اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی ہم نے گزشتہ قسم میں آپ کو پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی کے وزیراعظم کے عدے سے برطرفی کے بارے میں بتایا آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پانچوے وزیراعظم حسین شہیسو وردی کے ٹینئور کے بارے میں اور ان کا کردار پاکستان کے بارے میں قیام پاکستان کے وقت حسین شہیسو وردی وزیراعلا بنگال تھے سے پہلے انیس سو چھتالیس میں مسلم لیگ کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی مگر حسین شہیسو وردی کی بدولت مسلم لیگ کو بنگال سے تاریخی کامیابی حاصل ہوئی محمد ایچ آر تعلق دار اپنی کتاب میمائرز آف حسین شہیسو وردی میں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اگر سو وردی بنگال کا الیکشن نہ جیتے تو انیس سو چھتالیس کے انتخاب کے دوران تمام دیگر مسلم اکثریتی صوبوں میں مکمل ناکامی کے برعکس حسین شہیسو وردی نے بنگال کا الیکشن نہ جیتا ہوتا تو آج پاکستان کا کوئی وجود نہ ہوتا یہ ساری باتیں ایچ آر تعلق دار نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیکن حسین شہیسو وردی جیسے شخص کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہم نے سب سے پہلی زیادتی ان کے ساتھ یہ کی جب پاکستان بنا تو وزیر اعلی بنگال خواجہ نازم الدین کو لگا دیا گیا اور حسین شہیسو وردی پر پاکستان آنے پر پبندی لگا دی گئی اور ان کے لیے غدار کے نعرے بھی لگوائے اور لیاقت علی خان نے ایک بل بھی پاس کروایا قانون پاس کروایا اور دستور ساز اسمبلی سے ان کی رکنیت محروم کر دی گئی اور ان کو سیاست سے محروم کر دیا گیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی مگر جب وقت بدلا تو اسی ملک دشمن کو ہم نے وزیر قانون اور پھر وزیر اعظم پاکستان بنا دیا پیر علی محمد راجدی اپنی کتاب روداد چمن میں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں شہید سو وردی مرہوم وہ شخص تھا جو مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کروانے کے لیے لڑ جھکڑ کر لیجسلیٹرز کنونشن سے قرارداد منظور کروا کر مشرقی بنگال کو پاکستان میں لائیا تحریک پاکستان کے زمانے میں مسلم لیگ بنگال کا جنرل سیکٹری اور پارٹی کا روہ رواب رہا اس شخص کا کیا حال بنا پہلے غدار پاکستان کے خطاب سے نوازا گیا اور ایسا محول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں داخل ہی نہ ہو پائے یہ ساری باتیں روداد چمن میں پیر علی محمد راشدی جو اس وقت کے وزیر تھے انہوں نے لکھی سین شہید سو وردی کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تقسیم ہندوستان کے وقت کچھ روز کلکتہ میں گزارے کیونکہ بنگال میں بہت سے فسادات ہو رہے تھے مگر ان فسادات کو روکنے کے لیے انہوں نے گاندی کے پاس کچھ وقت قیام کیا اور ان فسادات کو رکوانے میں کوشش کی مگر لیاقت علی خان اور خواجہ نازم الدین نے عوام کے آگے یہ پھیلایا کہ وہ غدار ہو گیا ہے ملک دشمن ہو گیا ہے اور متحد بنگال واپس لانا چاہتا ہے سین شہید سو وردی جب چھے ماہ بعد پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان میں آ کر رہائش رکھنے کی کوشش کی تو لیاقت علی خان اور خواجہ نازم الدین جو کہ اس وقت پہ وزیرعالہ تھے انہوں نے پولس کی مدد سے ان کو بے دخل کر دیا ملک سے اور ان کو سیاست سے محروم کروا دیا اور چھے ماہ تک اگلے پابندی لگا دی پاکستان میں آنے سے بیغم شاہستہ اکرام اللہ اپنی کتاب حسین شہید سو وردی اینڈ بیوگرافی میں کچھ اس طرح لکھتی ہیں حسین شہید سو وردی کو دستوساز اسیمبلی سے نکال دیا گیا لیاقت علی خان، آئی اچھ قریشی خان، عبدالقیوم خان سمیت قومی سطح کے آٹھ رینومہ دستوساز اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے جو اپنے صوبوں سے کبھی کامیاب نہ ہو سکتے تھے مگر بنگالی رینومہ حسین شہید سو وردی کو عوامی نمانگی سے محروم کر دیا گیا یہ ساری باتیں بیغم شاہستہ اکرام اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی جب ان کو سیاست سے محروم کر دیا گیا تو انہوں نے وقالت شروع کی حسین شہید سو وردی ایک بہت اچھے وکیل بھی تھے مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ دباؤ کے باعث کوئی بھی عدالت ان کو اپنے پاس وکیل نہیں رکھ رہی تھی مگر سائیوال کی ایک چھوٹی سی عدالت نے کسی بھی دباؤ کے بغیر ان کو اپنے پاس وکیل رکھا یہ ساری باتیں لیاقت علی خان کے ٹینیور میں ہوئیں اور حسین شہید سو وردی جیسے شخص کے ساتھ ہوئیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں شکریہ و السلام